موسکار راجستان کے پہلے بجنس نیوز بلٹن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں امید ہم بات کریں گے بجنس کی اور بجنس کی تمام ان خبروں کی جن کا آپ سے سروکار ہے ساتھ ہی ہم جانیں گے بجنس سے جڑی انفرومیشنز اور کریں گے ان پر ڈسکرشن چلی جانتے ہیں کیا اس تو بلٹن میں آپ کے لیے ہے خاص دنیا کے بڑھتے بازاروں میں بھارت کا اپنا وجود ہے جس طرح سے بازاروات بڑھ رہا ہے بھارت کا بازار بھی وستہ روپ لے رہا ہے دیشی ویدیشی کمپنیاں یہاں اپنے برانڈ کو بازار میں اتار تو رہی ہے لیکن نامی کمپنیوں کا ایک بازار ایسا بھی ہے جو بازار کو نقصان پہنچا رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں جالی سامان کے کاروبار کی جو دھیرے دھیرے اصل بازار کو ہانی پہنچا رہا ہے کیا ہے جالی سامان کا بازار دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں ہارت میں لگزری بازار میں جالی سامان کا کاروبار تیجی سے پٹ رہا ہے اس سے سیدھے طور پر ان لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے جو اصل کی ایوز میں نقل کو کھڑد رہے ہیں اور بہت بڑی پونچی لگا کر بازار میں اپنا اصل سامان بیجنے کے لیے آتے ہیں لیکن جب ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کے اس سامان کی ہبھو کاپی بازار میں اپلپد ہے اور دھڑل سے بگ رہی ہے سیوائے وہ ہاتھ مل کر رہ جاتے ہیں کیونکہ اس کے تار دیش کے بہار ہونی کی سمبھاو نہ بتائے جا رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ بھارت سرکار اس اور کوئی قدم نہیں اٹھا رہی بلکہ انڈریسٹس باڈی ایسو چیم نے اپنے ایک سروے میں کہا کہ جالی سامان کا بازار سالانہ روپ سے قریب 40 سے 45 فیصیدی کی در سے بڑھ رہا ہے وہیں جالی سامان کا کاروبار ورطمان کی قریب پچی سو کروڑ روپے سے بڑھ کر تقریباً چھپن سو کروڑ روپے تک بہنچنے کی امید ہے نکلی کے اندر ہمارا لوگوں کا کافی بیجنس ڈاؤن جاتا ہے ڈلی میڈ آئیٹم ساٹھ سے ستر روپے کے اندر مل جاتا ہے برینڈی آئیٹم سے اور سول کی بات سلتے ہیں تو ایک سو تیس سے ایک سو پیتیس روپے ملتا ہے تو لوگ باگ اس چیز کو نی افر کر پاتے ہیں برانڈیڈ کو اس کا کوپی آپ ساٹھ ستر روپے مل جاتا ہے لوگوں اس کو آرام سے مل جاتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں تو اس لیے ہمارا برانڈیڈ کا مارکٹ ڈاؤن جاتا ہے اس لیے ہماری کے سیل پر بھی فرق پڑتا ہے کہ ہم سیل نہیں دیے پاتے ہیں تو کمپنیاں بیسکلی کی ڈاؤن جاتی ہے تو ہمارا مارکٹ ہم کو نہیں مل پائے گا تو ہم بسکر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان پر روک لگائی جائے روک لگائی جائے تو ہمارے برانڈیڈ کا مارکٹ بڑھے گا جالی لگزری سامان کے کاروبار پر ایسو چیم کی ریپورٹ کے مطابق بھارت میں جالی لگزری سامان کا بازار اصل لگزری سامان کی دلوں میں دو گنے کی در سے بڑھ رہا ہے اس میں بڑا یوگدان ان ویپ شاپنگ پورٹلز کا ہے جو گھراکوں کو آکرشک آفر دے کر اپنے جال میں فاسا رہے ہیں پھر چاہے وہ سامان اصل کی عوض میں نکل کیوں نہ ہو بازار کی جانکاروں کا ماننا ہے کہ جالی سامان جو ویپورٹل کی عوض میں بیچا جا رہا ہے جن کا بھارت کے جالی لگزری بازار میں کریب 25 فیصیدی کا حصہ ہے وہیں انڈین لگزری سی او سروے کے نام سے چاری ایسو چیم جس بینک کی سٹڑی کے انوصار بھارت میں 8 ارب ڈالر کی لگزری بازار کا کریب 5 فیصیدی حصہ جالی لگزری سامان کا ہے ویشفک اسطر پر لگزری سامانوں کا کل بازار 320 ارب ڈالروں کا ہے جس کا 7 فیصیدی حصہ جالی لگزری سامانوں کا ہے جالی لگزری سامان کا بازار ویشفک اسطر پر 22 ارب ڈالر سے ادھک کا ہے پرنس لائن کے اندر بھی کافی نکلی مال آتا ہے جو جیسے ایشنز کے برانڈے یا برزر کے برانڈے اس کی دبلیگیسی کافی ہوتی ہے کٹیز میں ہے کافی دبلیگیسی آ رہی ہے اس میں ریٹس میں کافی ویریشن ہو جاتا ہے ریٹ اپروکس مالی ہے 50% ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کی ریٹ دبلیگیسی کے اندر ہے اب اس پرابلم کو کافی فیس کرنا پڑتا ہے اب کئی کسٹرمرز آتے ہیں کہ ریٹس کے بارے میں کافی اگر اگلے کا بجٹ کم ہوگا تو سستی چلے گا آگلے کا بجٹ زیادہ ہوگا تو اچھی چیز لے گا بھارت میں جالی سامانوں کے بازار میں 80 فیصیدی سیادے کی آفورتی چین سے ہو رہی ہے جو کہیں حد تک لگزری سامانوں میں ہینڈ بیکس، گھڑیاں، جوتے، کپڑے، توپیاں، چشمیں، اتر اور آبوشن ہوتے ہیں وہیں جانکاروں کا ماننا ہے کہ جالی سامان کے مارکیٹ کو روگنے کے لیے سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی کمی سے ویشوٹ برانڈز کی چھوی خراب ہوتی ہے اور لوگوں کا بھروسہ ان برانڈز کے برطی اٹھتا جا رہا ہے وہیں جانکاروں کا ماننا ہے کہ وہ بھوکتاؤں کو برانڈز کی اپیوکتا کے بارے میں شکشت کرنے اور چاہرک کرنے کی کافی ضرورت ہے بھاری بہومت کے ساتھ بھادپانے راجستان کا ویدھان سوا چناؤں جیتا ہے عام چناؤں آنے کو ہے سرکار نہیں چاہتی کہ اس کا ایسا کوئی بھی نرنے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنے ان میں سے ایک نرنے ہے فڈائی پر بین کا مکی منتری وصندرہ راجے نے فڈائی پر پرتیبند لگانے کا نرنے لے لیا آئیے اس نرنے کا کیا پڑے گا بازار پر اثر جانتے ہیں اس ریپورٹ میں حالی میں راجستان سرکار دوارہ لیے گئے بین آن ایف ڈی آئی ان ڈیٹیل سیکٹر کو سماج کا مکس ریسپونس مل رہا ہے راجستان میں سرکتہ میں آئی بی جے پی سرکار کا کہنا ہے کی جب کینر سرکار نے ایف ڈی آئی کو ریٹیل میں لانے کا نرنے لیا تھا تب اسے بی جے پی اس کا ویروت کرتی آ رہی ہے اور اس نے سرکار میں آتے ہی کینر کے اس فیصلے کو راجستان میں لاغو ہونے پر روگ لگا دی ہے دو سال پہلے جب کینر نے ایف ڈی آئی کو لاغو کرنے کا نرنے کیا تھا تب ہی بھارتی انتہ پارٹی ہیں اس میں پردیش ادیخش تھا پورے پرانت میں گاؤں گاؤں تک ہم نے ایک بند کا آئیوجن کیا تھا اور اس کو ویشہ کو لے کر کے پرابابی بند سارے ویعاپاری سنگٹھن اور چھوٹے ریٹیل کے جتنے بھی دکاندار ہیں ان سب نے مل کر اس کو سمرتن کیا تھا یہ دیش کے سوایومان سے جڑا ویشہ ہے ہماری عرض ویعاستہ میں یہ ریٹیل میں کہ جو ویعاپاری ہیں فٹکر ویعاپاری ان کا بڑا یوگدان ہے اور دربھاگے سے ایک اندر سرکار اور کانگریس پارٹی اس ریٹیل کے ویعاپار کو سماپت کرنے کے لئے ویدیشی ویعاپاریوں کو بلانے کا جو شڑیانتر کر رہی ہے اس کا بھارتی انتہ پارٹی شروع سے ویروت کرتی رہی ہے بھارتی انتہ پارٹی کی یہ پرتیوبادتہ تھی کمیٹمنٹ تھا کہ ہماری سرکار اگر بنے گی تو ہم ریٹیل میں ایو ڈی آئی کی جو سہمتی راجستان سرکار نے بھیجی ہے اس کو ہم واپس لیں گے ہم نے اپنے اس کمیٹمنٹ کو پورا کیا ہے ہمارے جو وادے ہیں انہوں نے ایک ایک کر کے پورا کرتے جائیں گے اس وادے کو بھی ہم نے پورا کیا ہے اور سامن پورے سماج کو اور چھوٹے فٹکر ویعاپاری جو ہے اس کو رہت دے جہاں اس فیصلے سے عام خودرہ ویعاپاری ورگ میں خوشی کا محول ہے وہیں سماج کے ایک حصے کا ماننا ہے کہ سرکار کا یہ نینے صحیح نہیں ہے اور اس سے بھارت کی ویشو ویعاپی چھوی پر نیگٹیو اثر پڑے گا دیکھیں بات تو دونوں ہے صحیح بھی ہے غلط بھی ہے الگ لگ آسپیکٹ میں صحیح ہے غلط ہے جو کنزیومرز ہیں انہوں نے انڈین کنزیومرز ہیں لامیسٹر کنزیومرز ان کو دیکھو اس سے تو بھاٹا ہے کیونکہ ان کا جو پرڈکٹ ہے انہیں اچھا کر کے دینا پڑے گا ان کا پروفیٹ کوسٹ بڑھ جائے گی اور ان کا پروفیٹ کم ہو جائے گا تو پس ان کے لئے گلاتے ہیں لیکن جو ہم ہیں کنزیومرز انہیں فائدہ ہے الگ لگ ویرائیٹی ملے گی تو اس لئے ہمیں تو فائدہ ہے کیونکہ ہمیں الگ چیزیں ملے گی اور تھوڑے کم ریٹ پر بھی مل سکتی ہے ہمیں تو اچھی چیز تھی ہے ہم دو ہی خریدیں گے یہ ہمارے لئے تو مطلب بڑی آپشن ہے کی جیسے نئی نئی کمپنیز آئیں گی تو وہ اپنے الگ الگ طرح کے برانٹس ورائیٹی بہت ساری لائیں گی اور ایسے جیسے کوئی چیز ہوگی جیسے جو دس روپے کی ہوگی تو کیا پتہ ہمارے سستی پڑے کسٹمر تو ہمارے لئے اچھا ہے پر جو انڈیان مارکٹ کے برانٹس ہیں وہ تھوڑے مطلب حالانکہ کھدرا شیطر میں کام کرنے والے ویپاری اسے فائدہ کا سوڑا مانتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ بھارتی بازار میں پہلے سے ہی انٹرنیشنل پرڈکٹ کی بھرمار ہے اور ایف ڈی آئی کے ریڈیل میں آنے سے لوکل اتپادوں پر نیگٹیو اثر پڑے گا ہمارے پاس کسٹمر کو ہمارے پاس کیوں آئے گا ہم کوئی چیز ہم جیزے بیچ رہے ہیں پچیز کی وہ بیچ دیں گے بائیس کی اس لیے پوری پچیزیں کو کمپنی سے ڈائریکٹ کرتے ہیں ان کے پھر جو سب سیڈی ڈسکاونٹ سیڈی وہ سب ریس ہو جاتے ہیں اس ہی ساب سے بیچ دتے ہیں اوٹھا کی ان کے پاس پیسو کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس پیسو کی کمی رہتی ہے پچیز ہے لیکن ہم دکاندار کے ساتھ سے سوچیں تو ہمیں کافی loss ہو جاتا اس جگہ کیونکہ ہاں جو بڑی کمپنی آتی ہوں بڑے بلک میں مال لیتی ہیں ان کو کافی کم ریٹ میں آتی ہے ہم تھوڑا ہڑا لیتے ہیں تو ہم کوشلی آتا ہوں ہم اس ساب سے مارکٹ میں سیل کرتے ہیں تو ہمارے کافی کسٹمر سے دائیویر ہو جاتے ہیں کیونکہ کافی لیسٹ کر کے دے جاتے ہیں پرورٹس ہوں وہ ہم نہیں دے پاتے حالانکہ FDI in Retail شروع سے ہی بحث کا مددہ رہا ہے اگر ہم ایکسپرٹس کی مانے تو FDI globalization کی مانگ ہے اور بھارت کو اگر وشو بازار میں اپنی پکڑ بنانی ہے تو ایسی چنوتیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا اگر ہم لوکل ریٹیلر سے پرتیز پردہ کا ایشو چھوڑ دیں تو یہ تیہ ہے کہ اس سے روزگار کے افسر تو پیدا ہوں گے ہی وہیں گراکوں کے پاس انتر راستی اس طرح کے پرڈکٹ کا آپشن بھی اپلکت ہوگا پلٹن میں وقت ہو چلا ایک بریک کا جلد حاضر ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی